لینزز روشنی جب ایک لطیف میڈیم مثلاً ہوا سے ایک کسیف میڈیم مثلاً شیشے میں داخل ہوتی ہے تو یہ عمود نارمل کی طرف چھک جاتی ہے. اس کے برعکس جب روشنی ایک کسیف میڈیم شیشے سے ایک لطیف میڈیم ہوا میں داخل ہوتی ہے تو یہ عمود سے پرے ہٹ جاتی ہے. ریفریکشن کا سب سے بڑا استعمال لینزز کے ذریعے امیج کا بننا ہے. اس باب میں ہم لینزز کی اقسام، لینزز کے ذریعے امیج کا بننا اور لینزز کے استعمال کے مطالق جانیں گے. لینزز ہماری زندگی میں لینزز کا استعمال بہت عام ہے. بنائی کے بہت سے نقائص لینزز کے استعمال سے دور کیے جاتے ہیں. لینزز عام طور پر گلاسز، کیمراز، خردبینوں، دو چشمی دوربینوں، پروجیکٹرز کے آلات میں استعمال کیے جاتے ہیں. آج کل کانٹیکٹ لینزز کا استعمال بہت مقبول ہو رہا ہے. کانٹیکٹ لینزز جب چاہے آنکھوں میں لگائے جا سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو انہیں بہ آسانی ہٹایا جا سکتا ہے. لینزز شیشے یا کسی دوسرے شفاف میٹیریل جیسا کہ پلاسٹک کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کی ایک یا دونوں سطیں کروڈ سفیریکل ہوتی ہیں. لینزز کی ہر سطح کسی سفیر کا حصہ ہوتی ہے. ایسے سفیر کے مرکز کو سینٹر آف کرویچر سی کہتے ہیں. لینزز کے اندر درمیانی نکتہ آپٹیکل سینٹر او کہلاتا ہے. آپٹیکل سینٹر اور لینزز کی ستھوں کے سینٹر آف کرویچر میں سے گزرنے واری لائن کو پرینسیپل ایکسز یا آپٹیکل ایکسز کہتے ہیں. موسیقی